موسیقی بریک کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال ہے اب نظر ڈالیں گے قومی اور بین الاقوامی خبروں پر وزیراعظم نریندر مودینی انجینئرز ڈے کے موقع پر سر ایم وشویش وریہ کو خراجی اخیدت پیش کیا اور تمام محنتی انجینئروں کو نیک تمنائے بھی دی ہیں ایک سابق ٹویٹر پوسٹ میں وزیراعظم نے کہا کہ سر ایم وشویش وریہ نے نسلوں کو اختیرا کرنے اور قوم کی خدمت کرنے کی ترقیب ملتی رہے گی وزیراعظم نے چھیکال بلاپورا کی جلکیاں بھی شیئر کی ہیں جہاں انہوں نے اس سال کے شروع میں اپنے دورے کے دوران سر ایم وشویش وریہ کو خراجی اخیدت پیش کیا تھا مودین نے کہا انجینئرز ڈے پر ہم ایک ویجنری انجینئر اور سیاستدان سر ایم وشویش وریہ کو خراجی اخیدت پیش کرتے ہیں ان سے نسلوں کو اختیرا اور قوم کی خدمت کرنے کی ترقیب ملتی ہیں یہ چھیکال بلاپورا کی جلکیاں ہیں جہاں میں نے اس سال کے شروع میں اپنے دورے کے دوران انہیں خراجی اخیدت پیش کیا تھا انہوں نے بھی لکھا ہے کہ تمام محنتی انجینئروں کو انجینئر ڈے پر مبارک بات ان کی اخترائی سونچ اور انتھک لگن ہمارے ملک کی ترقی کی بنیاد رہی ہیں بنیادی دھانچے کی خصوصیات سے لے کر ٹیکنکی کامیابیوں تک ان کی شراکت ہماری زندگی کے ہر پہلو سے جڑی ہیں وشو کرما جیانتی کے موقع پر وزیراعظم نریندر مدی 17 ستمبر 2023 کو صبح تقریباً 11 بجی انڈیا انٹرنیشنل کنویشن اینڈ ایکسپو سینٹر دوار کا نئی دہلی میں پی ایم وشو کرما کے نام سے ایک نئی سکیم کا آغاز کریں گے روایتی دستکاری سے وابستہ لوگوں کو مدد فراہم کرنے کے معاملے پر وزیراعظم کے مستقل توجہ رہی ہیں اس توجہ کے پسے پشت نہ صرف کاریگروں اور دستکاروں کی مالی مدد کرنے کی خواہش کار فرمائیں بلکہ یہ قدیم روایت ثقافت اور مطنوع وراثت کو زندہ رکھنے اور مخامی مصنوعات آٹھ اور دستکاری کے ذریعے پھلنے پھولنے کی خواہش پر مبنی ہیں پی ایم وشو کرما سکیم کو مرکزی حکومت تیرہ ہزار کروڑ روپے کے اخراجات کے ساتھ مکمل طور پر فرم فراہم کرے گی اس سکیم کے تحت وشو کرماوں کو بائیو میٹرک پر مبنی پی ایم وشو کرما پورٹل کا استعمال کرتے ہوئے کامن سرویز سے سینٹرز کے ذریعے مفت ریجسٹر کیا جائے گا ہندوستانی خلائی تحقیقی تنظیم اسرو نے جمعہ کی صبح سورج کا متعلقہ کرنے کے لیے آریتیا الون مشن کے زمین سے جڑے چوتھے عمل میٹور کو کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا مدار میں زافقہ آپریشن آج دو بجے اسرو ٹیلی میٹری ٹریکنگ اینڈ کمانڈ نیٹ ورک آئی ایس ٹی آر ای سی بینگلورو میں کیا گیا اسرو نے سوشل میڈیا نیٹ ورک ایکسپرٹ پوسٹ کیا سورج کا متعلقہ کرنے والے ہندوستان کے پہلے خلائی مشن آریتیا الون نے جمعہ جمعہ کے آوائل میں اپنا چوتھا زمینی عمل کامیابی سے مکمل کر لیا اس نے کہا چوتھا زمین سے منسلک منیور ای بی این فور کامیابی کے ساتھ انجام پا گیا ہے خلائی ایجنسی نے ایکسپر لکھا مولیشی ایس بینگلورو ایس ڈی ایس سی ایچ ایس ایچ ای آر اور پورٹ بلیر میں اسرو کے گراؤنڈ اسٹیشنوں نے اسو آپریشن کے دوران سیارے کو ٹریک کیا جبکہ اس وقت آریتیا الون کے لیے فوجی جزائر گروپ میں ایک نخل و حمل کے خابل ٹرمینل پوزٹ برن آپریشن میں تاؤن کرے گا مدیہ پردیش کی وزیراعلا شفرال سنگھ چوہاں نے کہا ہے کہ لائڈلی بہنوں کو گیس سیلنڈر چار سو پچاس روپے میں ملے گا ساون کے مہینے میں یعنی چار جولائی سے اکتیس آگست گیس سیلنڈر ریفل کروانے والی لائڈلی بہنوں کو گرانٹ کی رغم ان کے بینک خاتوں میں منتقل کر دی جائے گی چوہاں نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ اس سکیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے لائڈلی بہنوں کو ریجسٹریٹ کرنا ہوگا ریجسٹریشن مکھیا منتری لائڈلی بہنہ یوجنا پورٹل پر کیا جائے گا وزیراعلا آج ٹیک ٹرم گڑھ سے ریجسٹریشن شروع کریں گے انہوں نے کہا کہ ایسی بہنوں کو ریجسٹریٹ کیا جائے گا جن کے پاس پہلے سے گیس کنیکشن موجود ہے اور یہ بہنیں بھی آجولہ سکیم سے مستفیت ہو سکتی ہیں ریجسٹریشن کے لیے صرف دو معلومات یا دستاویزات اے الپی جی کنیکشن آئی ڈی بی سمگر آئی ڈی کی ضرورت ہوگی وزیراعلا نے کہا کہ رسوئی گیس سے متعلق ریجسٹریشن ان تمام مراکز پر کیا جائے گا جہاں مکھیا منتری لائڈلی بہنہ یوجنا کی ریجسٹریشن کیا جاتا ہے حکومت تمام تیل کمپنیوں سے بہنوں کے گیس کنیکشن سے متعلق معلومات بھی حاصل کر رہی ہیں اور اسے پچیس ستمبر کو پورٹل پر دکھایا جائے گا میری پریے لائڈلی بہنوں نام آسا ہے رکشا بندھن کا پرم آپ نے بہت اتصاہ سے منایا ہوگا آپ کو یاد ہوگا ستہ اس تاریخ کو رکشا بندھن کے پہلے ہم نے راکھی کا تیوہار منایا تھا اور تب میں نے آپ کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا تھا کہ میری لائڈلی بہناؤ ساون کے مہینے میں رسوری گیس کا سلنڈر آپ کو چار سو پچاس روپے میں دیا جائے گا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ بادمیس یوجنا کو پرمننٹ کیا جائے گا میری بہنوں میں نے جو کہا تھا میں نے کر دیا ساون کے مہینے میں گیس سلنڈر جو آپ نے ریفل کروایا ہے وہ بھی آپ کو چار سو پچاس روپے میں پڑے گا باقی راسی میں آپ کے خاتے میں باپس لوٹاؤں گا میری پریے بہنوں اس یوجنا کا لاب لینے کے لیے آپ کو پنجیان کرانا پڑے گا اور پنجیان مکھ منتری لادلی بہنہ یوجنا پورٹل پر ہوگا ایسی بہنوں کا پنجیان کیا جائے گا جو پورو سے گیس کا نقص اندھاری ہو اور اہے بہنیں ڈیلی اور خومی راجدانی خطے میں جمعہ کی صبح سے چل رہی تھنڈی ہوایں اور اس کے بعد شروع ہونے والی ریم جھم بارش نے گرمی سے پریشان لوگوں کو راحت فراہم کی ہیں گدیستہ دو دنوں سے لوگ بے موسمی گرمی کی زد میں تھے آج صبح موسم نے کروٹ بدلی اور خومی راجدانی اور آس پاس کے علاقوں میں آنڈی راچھا گیا چند لمحوں بعد تیز ہواوں کے ساتھ بارش شروع ہو گئیں ریم جھم بارش کے دوران لوگ چھتری اور رین کوٹ پہنے اپنے روزمرہ کے معاملات پر جاتے ہوئے نظر آئیں میگو میں موسمیات نے آج دن بھر موسم عبرالود رہنے اور بارش کی پیشگوئی کی ہیں میگو میں نے کہا ہے کہ آئندہ چند روز تک مطلع عبرالود رہنے گا اور بوندہ باندی کی وجہ سے درجہ حرارت میں زیادہ اضافے کا کوئی امکان نہیں ہے میگو میں موسمیات نہیں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چھتیس ڈگری سینٹی گریٹ اور کم از کم درجہ حرارت چوبیس ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کی پیشگوئی کی ہے کانگریس پارٹی کی خواتین ونگ نے اونتی پورا میم مہیلہ کانگریس کا چالیس واریوں میں تاسیس منایا جس میں مقامی خواتین اور پارٹی کارکنوں نے شرکت کی پروگرام کی صدا رہتی یو ٹی صدر مہیلہ کانگریس شمیمہ رائنہ نے کی ہیں جبکہ مہیلہ کانگریس رزوانہ نصار بھی رائنہ کے ہمراہ موجود تھیں اس موقع پر شمیمہ رائنہ نے شرکت کرنے والی خواتین کو آنے والے برسوں میں کانگریس پارٹی کی طرف سے مکمل تاؤن کا یقین دلایا جبکہ انہوں نے ان سے اپیل کی ہیں کہ وہ ایسے امیدوار کا انتخاب کریں جو ان کے مطالبات کو پورا کر سکیں پہلے میں آپ کا شکریہ دا کرنے کہ آپ نے اپنی کیونکہ میڈیا کو بڑا بیزی شجول ہوتا ہے آپ یہاں پہ آئے اس کے لئے بہت شکریہ ہوں آپ کی یہاں پہ جو ہم نے آج جو آج پروگرم کیا ہے آج سیلیبریشن آف فانڈیشن آم مہیلہ کانگریس کا دن تھا جو آپ کا پتہ ہے نائنڈین پورٹی میں وجود میں آ گیا تو جس میں ہماری اندرہ گانڈی جی نے پوری طرح سے محلاؤں کو ششکت کرنے کے لئے اور محلاؤں کو پولٹیکلی امپور کرنے کے لئے ہماری محلاؤں کے لئے ایک الگ ونگ بنائی تھی جس کا نام آل انڈیا محلہ کانگریس رکھا ہوا تھا تو اس زمن میں آج ہم نے ہر جگہ چاہے وہ جو مو ہو کشمیر ہو اور جمہوں کے سارے ڈسٹرکس میں اور کشمیر کے سارے ڈسٹرکس میں الگ الگ تھی جس کے لیول پہ بھی ہم نے زلہ لیول پہ بھی آج سیلیبریشن آف ہومینس کا جو محلہ کانگریس کا جو فانڈیشن دے سیلیبریٹ کیا ہے یہ پورے آلو اور انڈیا میں ہر جگہ منایا جا رہا ہے اور اس کا یہی مدہ اور مقصد ہے کہ ہماری محلہ ہے وہ ششکت بنے اور اپنے ٹاؤنگوں پہ کھڑی سالف ڈیپیڈنٹ بنے اور محلہوں کے لیے ہمیشہ کانگریس پارٹی نے یہ سوچا ہے کیونکہ انہوں نے محلہوں کو ہمیشہ عزت دی ہے سمان دیا ہے اگر بات کریں گے ریزرویشن کا تو کانگریس پارٹی وہ پارٹی ہے جنہوں نے محلہوں کو ریزرویشن بھی دے دی ہے اور جا گر آج جیو جی کی بات کی جائے تو انہوں نے بھی ہماری جو پنچائت کا ریزرویشن دیکھیں گے یا لوکل بائیڈیز کا ریزرویشن دیکھیں گے تو ہماری کانگریس کی بطولتی آج موجود میں آئی ہے اور اگر آج بھی دیکھیں گے ہماری ادرنیا جو ہماری بہت ہی ہونہار لیڈر سونیا گاندی جی ہے انہوں نے پارلمنٹ میں بل پیش کی کہ ویدان سابا میں بھی جو ریزرویشن محلاؤں کا رول ہونا چاہیے اپنا حصہ ہونا چاہیے اس سے مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا محلہ کانگریس پورے آلوار انڈیا میں ہر جگہ بلکل ہی وائیبرنٹ ہے اور آج کر بلکل بہت ہی سپورٹ کر رہے ہیں ہم پہلے میں آپ کو شکریہ دھا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنی کیکی میڈیا کو بڑا بیزی شدول ہوتا ہے آپ یہاں پہ آئیں میں آپ اس کے لیے جنوبی کشمیر کے زلے آنت ناک کے گنڈول کوکر ناک کے جنگل علاقے میں سیکیورٹی فورسز اور ملیٹینٹوں کے درمیان جماعہ کو مسلسل تیسرے دن بھی تصادم آرائی جاری ہیں ادھر زرائے کے مطابق جماعہ کو ایک اور فوجی جوان زخموں کتاب نہ لاکر دم توڑ گیا جس سے اس انکاؤنٹر میں جانباک ہونے والوں کی تعداد چار ہو گئی تفصیلات کے مطابق گنڈول جنگل علاقے میں سیکیورٹی فورسز اور ملیٹینٹوں کے درمیان جماعہ کو تیسرے روز بھی تصادم آرائی جاری نہیں اور طرفین کے درمیان شدید فائرنگ اور بموں کی آوازیں بھی سنائی دیں معلوم ہوا ہے کہ گھنے جنگلی علاقے میں محسور ملیٹینٹوں کو مار گرانے کی خاطر فوج کی خصوصی ونگ مونٹین بریگیٹو جنہیں پہاڑوں پر چڑھنے کی مہارت حاصل ہے کو طلب کیا گیا ہے ذراعہ نے بتایا ہے کہ فوج پولیس یا پی ایف کی اضافی نفری نے جنگلی علاقے کو پوری طرح سے سیل کر کے لوگوں کے چلنے پھرنے پر مکمل طور پر پابندی آیت کر دی ہیں جمہو کشمیر پولیس نے شمالی زلہ بار حمولہ کے خصوصے آوڑی میں ملیٹینٹوں کی ایک موڈیل کو تباہ کر کے لشکری طیبہ سے بابستہ دو جنگجو معاوین کو گرفتار کرنے ان کی تیویل میں اسلاح و گولہ باروت برامت کر لیا ہیں ایک پولیس ترجمہ نے اپنے ایک بھیان میں تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ بار حمولہ پولیس اور فوج کی آٹ آر آر کی ایک مشترے کا پاچی نے اوڑی کے پن پیلن بریج پر ناکہ چکنگ کے دوران دو مشتبہ افراد کو دیکھا جو دچھی سے پن پین بریج کی طرف آ رہے تھے انہوں نے کہا کہ ناکہ پاچی کو دیکھتے ہی ان افراد نے فرار ہونے کی کوشش کی لیکن ان کو موقع پر ہی دھر لیا گیا ان کا گناہ تھا کہ تلاشی کے دوران ان کی تیویل سے دو گلوگ پسٹول دو پسٹول میکزین دو پسٹول سائلنسر اور اکٹاویس پسٹول گولیاں برامت کی گئی ہیں جس کے بعد دونوں کو ہراست میں لے لیا گیا گرفتار شدگان کی شناق زید حسن ملا ولد غلام حسن ملا ساکن میر سائب بارہ ملا اور محمد عریف چھننا ولد نظیر احمد چھننا ساکن سٹیڈیم کالونی بارہ ملا کے بطور ہوئی ہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ بات خابیل ذکری ہیں کہ دونوں گرفتار شدگان پاکستان نشین ہینڈلرز کے ایمہ پر اسلحہ اور گولہ باروت کی سمگلنگ میں ملاوث تھے اور وہ اس اسلحہ گولہ باروت کو دہشتگردنا کاروائی انجام دینے کے لیے لشکر طیبہ کے دہشتگردوں میں تخصیم کرتے تھے امریکی خلائی ایجنسی ناسا نے اعلان کیا ہے کہ اس نے نامعلم غیر معمولی مظاہر یو اے پی کے مطالعے کے لیے ایک ڈائریکٹر مقرر کیا ہے ناسا نے کل ایک بیان جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یو اے پی تحقیق کے لیے ناسا کے ڈائریکٹر کے طور پر مارک کو مخرر کیا گیا ہے وہ مستقبل کے یو اے پی کے شخص تشقیص کے لیے ایک مضبوط ڈیٹا بیس قائم کرنے کے لیے مواسلات وسائل اور ڈیٹا تجزیات تجزیاتی صلاحیتوں کو سینٹر لائنز کریں گے ناسا کے مطابق وہ یو اے پی پر اٹھائیں گے یہ اقدام یو اے پی کو سمجھنے میں زیادہ نمائی کردار ادا کرنے کے لیے ناسا کے لیے ایک آزاد مطالعاتی ٹیم کی سفارش پر کیا گیا ہے ٹیم یو اے پی کے مطالعے کے ممکنہ تاریخوں سے مطالعے معاملات پر مختلف شعبوں میں کمیونٹی کے سولہ ماہرین کی مشیر ہیں پاکستان کے صدر آریف الوینی سبی ممالک کو ایک سا مواقع پراہم کرنے اور ترقی اور ہموار تجارت کے لیے آمن کو یقینی بنانے میں بینو لخوامی برادری سے اپنا رول ادا کرنے کی اپیل کی ہیں یہ اطلاع جمعہ کو راشترپتی بھون میڈیا ونگ کے ایک بیان میں دی گئی ہیں راشترپتی بھون میں پاکستان کی غیر ملکی سفارتکاروں کے لیے منقضہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آلوینی ہر طرف میار کا خاتمہ ضروری ہیں آمن کنونشنز پر دستخط اور ان کی خلاف فرضی دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے صدر نے کہا پاکستان چاہتا ہے کہ ترخیہ آفتہ ممالک ایک انسانیت کے نظریات کو آگے بڑھانے کے لیے اطلاعاتی ٹیکنولوجی میں اپنی مہارت پاکستان کے ساتھ شیئر کریں اور انہیں اپنے وسائل کو اپنی سرحدوں سے باہر کے لوگوں کی فلاو بہبود کے لیے خرج کرنا چاہیے چین کے کچھ حصوں میں شدید بارش کے امکان کے پیش نظر قومی موسمیاتی مرکز نے جمعہ کو آندھی توفان کے لیے بلو ایلرڈ چاری کیا ہے مرکز نے کہا کہ آج صبح آٹھ بجے سے ہفتے کی صبح آٹھ بجے تک چین کے جیانگ صوب شہنگائی زی جیانگ جیانسکی فوجیان کے علاوہ کچھ حصوں میں موصلہ دار بارش کی توقعوں ہیں ان علاقوں کے بعض حصوں میں موصلہ دار بارش ہو سکتی اس کی رفتار ساٹھ میلی میٹر فی گھنٹے سے تجاوز کر سکتی ہے اس کے ساتھ ہی توفان اور آندھی سمیت شدید متعدی موسم بھی رہ سکتا ہے چین میں رنگوں پر مبنی چادر درجے کا موسمی وارننگ سسٹم ہے جس میں سرخ کو سب سے سنگین وارننگ سمجھا جاتا ہے اس کے بعد نارنجی پیلا اور نیلا آتا ہے وینیزویلہ کی اہمزونا سریاست میں فوجیوں کے خلاف غیر خانونی کانکروں کے ایک گروپ کے پہلے سے منصوبہ بند حملے میں کم از کم دو افراد حلاق اور چھ زخمی ہو گئے ہیں بولیو بین مسلاف واش نے جمعیرات کو یہ اطلاع دی ہیں وزارت دفعہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ خون رزی شروع اور غیر خانونی کانکروں نے فوج پر حملہ کرنے کے لیے تیزدار ہتیاروں اور آتیش ہتیاروں کا استعمال کیا ہلاق ہونے والوں میں عام شہری اور زخمی ہونے والوں میں تین فوجی اہل کا حرش شامل ہیں وزارت نے کہا کہ تمام زخمیوں کا علاج ملک کے ہیلتھ نیٹورک میں ہو رہا ہیں وینیزویلہ کے صدر نیکول سے نے اس معاملے کی مکمل تحقیقات کے لیے فوری کاروائی کا حق میں دیا اور اب آخر میں ایک مرتبہ پھر نظر ہیڈ لائنس پر وزیریالہ کے سیار کی زیر خیادت پرگتی بھون میں بی آرس پارلیمانی پارٹی کا اجلاس خانوں ساس اسیملیوں میں بی سیو اور خواتین کے تاقوزار بیل کو متعارف کروانے کی خراردات کی گئی منظور سیلنگانہ کے سفید کو ڈاکٹر سفید خون کے خلیات کی طرح کام نو میڈیکل کالجز کے ورچول افتتا کے بعد وزیریالہ کیسی آر کا خطاب موڈی کے تاؤن کے بغیر ہم زلے میں ایک میڈیکل کالج خائم کر رہے ہیں ڈاکٹروں کی پیداوار میں تلنگانہ اول مقام پر رہے گا راجنہ سرزلہ میں ریاستی وزیر کی اٹی آر کا خطاب ایک ہی بخت میں نو میڈیکل کالج وں کا آغاز وزیریالہ کیسی آر کی ثابت قدمی کا ثبوت ریاست میں نو میڈیکل کالجز کی افتتائی تخریب کے موقع پر ریاستی وزیر حریش راو کا خطاب جنگاؤ میں خائم میڈیکل کالج کا وزیریالہ کیسی آر کے ہاتھوں ورچول افتتا تخریب میں ریاستی وزیر دیا کر رہا مقامی بی آر اس خائدین کی شرکت انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کیس قویتہ کو سپریم کورٹ سے ملی بڑی راحت عدالت عزمان 26 ستمبر تک سمن جاری نہ کرنے کی ایڈی کو دی ہدایت اور آدیتیا ایلون کامدار بڑھانے کا چوتھا عمل کامی اب اس مکمل سورج کا متعلیہ کرنے کے لیے اندوستانی خلائی تحقیق تنظیم اسرو کا اہم کار نام دی لنگرہ ایکسپریس میں فیلال اتنا ہی تازہ ترین اپڈیٹ کے لیے دیکھ رہیے ٹی ٹی وی اب اجازت دی خدا حافظ موسیقی